اس کی ماں دوپہر کو ذرا آرام کر کے اٹھا تھا اپنے پڑھنے لکھنے کے کمرے میں کھڑا کھڑا بڑی بڑی علماریوں میں سجے پستکالے کی اور نہار رہا تھا نہار نہ یعنی دیکھ رہا تھا کسی مہان لیکھک کی کوئی کرتی یعنی کوئی مہان لیکھک ہے اس کی ایک کرتی ہے یعنی رچنا ہے ان میں سے نکال کر دیکھنے کی بات سوچ رہا تھا مگر پستکالے کے ایک سیرے سے لے کر دوسرے تک مجھے مہان ہی مہان نظر آئے یعنی پستکالے میں جب کتابیں چھاٹنے کی باری آئی تو ساری کتابیں جو ہے مہانتم لوگوں سے بھری پڑی ہوئی تھیں کسی ایک کو چننا مشکل ہو رہا تھا کہیں گیٹے کہیں روسو کہیں میجنی کہیں نیتشے کہیں شیکسپیر تو کہیں ٹولسٹوئے تو کہیں ہیوگو کہیں موپاسا کہیں ڈیکینس کہیں سپینسر میکالے ملٹن مولیر ادھر سے ادھر تک ایک سے ایک مہان ہی تو تھے آخر میں کس کے ساتھ چند منٹ من بہلاو کروں یہ نشچے ہی نہ ہو سکا مہانوں کے نام ہی پڑھتے پڑھتے پریشان سا ہو گیا اتنے میں موٹر کی پوپو سنائی پڑی کھڑکی سے جھاکا تو سرمی رنگ کی کوئی فیٹ گاڑی دکھائی پڑی تو اس وقت پر چرچت شاید کوئی یہ گاڑی فیٹ گاڑی ہے جو باہر آتی سنائی دیتی ہے میں سوچنے لگا شاید کوئی مطر پدھارے ہیں اچھا ہی ہے مہانوں سے جان بچی یہاں لیکھک سوچتے ہیں کہ اچھا ہی ہے کوئی آیا ہے ان سے ملنے بتلانے میں اب سمیں بیٹ جائے گا اور اچھا ہی ہوا ان مہانوں سے جان بچی مہانوں سے جو پستکالے میں کسی مہانتم لیکھک کی رچنا ڈھونڈنے میں ویست تھے لیکن وہ کر پانا مشکل ہو رہا تھا جب نوکر نے سلام کر آنے والے کا کارڈ دیا تب میں کچھ گھبرایا اس پر شہر کے پولیس سپرٹینڈنٹ کا نام چھپا تھا ایسے بے وقت یہ کیسے آئے پولیس پتی بھیتر آئے پولیس پتی یعنی پولیس جو ہے وہ بھیتر آئے میں نے ہاتھ ملا کر چکر کھانے والی ایک گدی دار کرسی پر انہیں آسندیا یہ ویعاپارک مسکرہت سے لیس ہو کر یعنی وہ ان سے کیسے پیش ہو رہے تھے ایک مسکرہت کے ساتھ لیس ہونا یعنی یکت ہونا اس اچانک آگمن کے لئے آپ مجھے شما کریں یہاں پر جو پولیس پتی آئے ہیں وہ لے خک سے شما مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اچانک آگمن کے لئے مجھے آپ جرہ شما کریں آگیا ہو میں نے بھی نمبرتہ سے کہا انہوں نے پاکٹ سے ڈائری نکالی ڈائری سے ایک تصویر بولے دیکھئے اسے جرہ بتائیے تو آپ پہچانتے ہیں اس کو ہاں پہچانتا تو ہوں جرہ سہمتے ہوئے میں نے بتایا اس کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے پوچھئے اس کا نام کیا ہے لال میں اسی نام سے بچپن سے ہی اسے پکارتا آ رہا ہوں مگر یہ پکارنے کا نام ہے ایک نام کوئی اور ہے سو مجھے سمرن نہیں سمرن یعنی یاد نہیں کہاں رہتا ہے یہ سپرٹینڈنٹ نے میری اور دیکھ کر کہا میرے بنگلے کے ٹھیک سامنے ایک دو منجلہ کچھا پک کا گھر ہے اسی میں وہ رہتا ہے وہ ہے اور اس کی بوڑھی ماں بوڑھی کا نام کیا ہے جان کی اور کوئی نہیں ہے اس کے پریوار میں دونوں کا پالن پوشن کون کرتا ہے سات آٹھ ورش ہوئے لال کے پتا کا دہان تھو گیا اب اس پریوار میں وہ اور اس کی ماتا ہی بچے ہیں اس کا پتا جب تک جیوی طرح برابر میری زمیداری کا مکھے مینجر رہا اس کا نام رامنات تھا وہی میرے پاس کچھ ہجار روپے جمع کر گیا تھا جس سے اب تک ان کا خرچہ چل رہا ہے لڑکا کالیج میں پڑھ رہا ہے جان کی کوائشہ ہے وہ سال دو سال بعد کمانے اور پریوار کو سنبھالنے لگے گا مگر شماکی جی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا آپ اس کے بارے میں کیوں اتنی پوچھتاش کر رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے واقعہ پڑھا اس میں ایک پولیس کرمی جو ہے وہ یہاں پر یہاں پر لے خک سے یہ پوچھتا ور نظر آتا ہے ایک بچے کے بارے میں جو کی اس کے گھر کے سامنے ہی رہتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے اسی کے ہی مینجر کا بیٹا ہے جو اپنے گھر میں اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور آگے چل کے اسی بچے کے وشے میں یہ پوری کہانی ہے جو یوہ پیڑھی کے روپ میں یہاں پر سویم کو دکھا رہا ہے اور لے خک ایک بودھی جیوی بودھی جیوی پیڑھی ہے جو پچھلی پیڑھی ہے جو اپنے فائدے کے لیے یا پھر اپنی سوویدھاؤں کے لیے ستہ کے تلوے تک چاٹتی ہے لیکن یہاں پر جس بچے کی چھانبین ہو رہی ہے پولیس کرمی دوارہ وہ یوہ پیڑھی کے لیے سامنے اکر کھڑا ہوتا ہے اور ستہ کے برائیوں کو جاننے کے بعد وہ اسے لڑنا چاہتا ہے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا مگر اتنا آپ سمجھ لیں یہ سرکاری کام ہے اس لئے آج میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے اجی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے ہم تو سات پشت سے سرکار کے فرمبردار ہیں یعنی آجیاکاری ہیں اور کچھ آجیا تو یہاں پہ یہ جو پنگٹی بولی جا رہی ہے یہ بدھی جیوی ورگ ہے جو ستہ کے تلوے چاٹ رہی ہے جس سے کہ وہ اپنی سویدھاؤں کو برقرار رکھ سکے جس میں یہ بولتے ہیں کہ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے ہم تو سات پشتوں سے سرکار کے فرمبردار ہیں آجیاکاری ہیں اور کچھ آجیا یعنی کہ اگر اور بھی کوئی کام ہو تو آپ بتا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ تلوے چاٹنا یہیں آپ کو اس پنگٹی میں دکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے بدھی جیوی ورگ جو ہے وہ اپنی سویدھاؤں میں کسی بھی طریقے کا جو سمجھواتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ستہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں ایک بات اور پولیس پتی نے گمبھیرتا پوروک دھیرے سے کہا میں مطرتہ سے آپ سے نیویدن کرتا ہوں آپ اس پریوار سے جرہ سافدھان اور دور رہیں فیلحال اس سے ادھک مجھے کچھ کہنا نہیں ہے اب یہاں پر پولیس پتی جو ہیں وہ ایک بہت ہی گمبھیر سلحہ دے جاتے ہیں لیکھا کو کہ آپ جرہ اس پریوار سے دور رہیں اور اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لال کی ماں ایک دن جانکی کو بلا کر میں نے سمجھایا تمہارا لال آج کل کیا پاجیپن کرتا ہے پاجیپن یعنی شیطانی تم اسے کیول پیار ہی کرتی ہو نا ہم بھوگو گی کیا ہے بابو اس نے کہا لال کیا کرتا ہے میں تو اسے کو بھی برا کام کرتے نہیں دیکھتی بینا کیے ہی تو سرکار کسی کے پیچھے پڑتی نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ایک اور چاپلوسی ہے سرکار کے لیے کہ سرکار کسی بھی طریقے سے کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہے ہاں لال کی ماں بڑی دھرماتما ویویکی اور نیائی سرکار ہے یہ تمہارا لال جو ہے کچھ کرتا ہوگا ماں ماں پکارتا ہوا اسی سمیں لال بھی آیا لمبا سڈول سندر اور تجسوی اب یہاں لال جس کے بارے میں پولیس جو ہے چھانبین کر رہی ہے یہ اس کا روپاکار ہے بتایا جا رہا ہے لمبا ہے سڈول ہے سندر بھی ہے اور تجسوی بھی ہے ماں اس نے مجھے نمسکار کر جانکی سے کہا تو یہاں بھاگ آئی ہے چل تو میرے کئی سہپاٹھی وہاں کھڑے ہیں سہپاٹھی یعنی جو ساتھ میں پڑتے ہیں انہیں چٹپٹ کچھ جلپان کرا دے پھر ہم گھومنے جائیں گے ارے جانکی کے چہرے کی جھوریاں چمکنے لگیں کانپنے لگیں اسے دیکھ کر تو آ گیا لال چلتی ہوں بھائیہ پر دیکھ تو تیرے چاچا کیا شکایت کر رہے تو کیا پاجی پنا کرتا ہے بیٹا کیا ہے چاچا جی اس نے سوینے سو مدھر سوار میں مجھ سے پوچھا سو مدھر پڑے ہی پیار سے آگیا سے اور تمیز سے میں نے کیا اپراد کیا ہے میں تم سے نراج ہوں لال میں نے گمبھیر سوار میں کہا کیوں چاچا جی تم بہت برے ہوتے جا رہے ہو جو سرکار کے ویرود شدیانتر کرنے والے کے ساتھ ہی ہو ہاں تم ہو دیکھو لال کی ماں اس کے چہرے کا رنگ اوڑ گیا یہ سوچ کر کہ یہ خبر مجھے کیسے ملی سچ مچ ایک بار اس کا کھلا ہوا رنگ جرہ مرجہ گیا میری باتوں سے پر ترند ہی وہ سمحل گیا آپ نے گلت سنا چاچا جی میں کسی شدیانتر میں نہیں ہاں میرے ویچار سوطنطر اوشے ہیں میں جرورت بے جرورت جس تس کے آگے اوبل اوشے اٹھتا ہوں دیش کی دروسطہ پر اوبل اٹھتا ہوں اس پشو ہردے پر تنترتہ پر اب یہاں پر یہ جو پنگتیاں ہیں وہ یوہ پیڑھی کا جو کروڈ ہے اور جو اس کی سمجھ ہے ستہ کے پرتی وہ دکھائے جا رہی ہے یہ اوبلتا ہے کہ آپ نے جرور گلت سناو گا میں کسی بھی شدیانتر کا حصہ نہیں ہوں میرے ویچار سوطنطر ہیں جرورت و بے جرورت کا خیال میں نہیں کر پاتا اور اوبل پڑتا ہوں یعنی اپنا گصہ سامنے لائے دیتا ہوں دیش کی جو دوراوستہ ہے بری اوستہ ہے اس پر اوبل پڑتا ہوں مجھ سے یہ نہیں سہا جاتا اور یہ پشو کے سمان ہردے رکھنے واری پرتنترتہ یعنی کی گلامی اس پر تو اس کا خون کھولتا ہے تمہاری بات سے ہی تم شدیانتر میں نہیں ویدرو میں نہیں پر یہ بک بک کیوں اس سے فائدہ کیا تمہاری اس بک بک سے نہ تو دیش کی دردشہ دور ہوگی اور نہ اس کی پرادھین تا اب یہاں پر وہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لال کو کہ تمہارے اس بکواس سے نہ تو دیش کی جو دردشہ ہے وہ ٹھیک ہوگی اور نہ ہی اس کی پرادھین تا یعنی کی نہ ہی اس کی گلامی دور ہوگی تمہارا کام پڑھنا ہے پڑھو اس کے بعد کرم کرنا ہوگا پریوار اور دیش کی مریادہ بچانی ہوگی تم پہلے اپنے گھر کا ادھار تو کر لو تب سرکار کے صدھار کا وچار کرنا یہاں پر وہ اس کو چتاونی دیتے ہیں کہ تمہیں سب سے پہلے اپنے گھر کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد دیش کا وچار کرنا چاہیے اور سرکار کا وچار کرنا چاہیے اس نے نمبرتہ سے کہا چاچا جی شما کیجئے اس وشے میں میں آپ سے ویواد نہیں کرنا چاہتا چاہنا ہوگا ویواد کرنا ہوگا میں کیول چاچا جی نہیں تمہارا بہت کچھ ہوں تمہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے رامناتھ ناچنے لگتے ہیں تمہاری بوڑھی ماں گھومنے لگتی ہے بھلا میں تمہیں بے ہاتھ ہونے دے سکتا ہوں بے ہاتھ یعنی ہاتھ سے نکلنا اس بھروسے پر مت رہنا اس پرادہ ہنٹا کے ویواد میں چاہ جی میں اور آپ دو بھن سیروں پر ہیں وہ یہ بولتا ہے کہ یہاں جو پرادہ ہنٹا سے سمبندد چو ویواد ہے ہمارا چاجہ جی آپ ایک سیرے پر ہیں اور میں دوسرے سیرے پر یہ دو سیرے کون سے دو سیروں کی بات ہو رہی ہیں ہاں پر وہ یہ کہ وہ یوہ پیڑھی کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور اصلیت کو بیان کر رہا ہے گھر پریوار کو سوچے بینا یعنی گھر پریوار کو پیچھے تو چھوڑ رہا ہے لیکن وہ اپنے دیش کی دوراوستہ کو بھی نہیں بھولا سکتا وہیں جو لے خک ہیں وہ اپنے سویدھاؤں کے لیے ستہ کی برائیوں کو بھی اندیکھا کر رہا ہے تو اس لئے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہم دو سیروں پر کھڑے اس لئے ہماری کوئی بات نہیں ہو پائے گی آپ کٹر راج بھکتے ہیں اور میں کٹر راج ودرو ہی آپ پہلی بات کو اچت سمجھتے ہیں کچھ کارنوں سے میں دوسری کو دوسرے کارنوں سے تمہاری کلپنا ہے کیا ہے سنو تو جرہ میں بھی جان لوں کہ آپ کے لڑکے کالیج کی گردن تک پہنچتے پہنچتے کیسے کیسے ہوای کیلئے اٹھانے کے سپنے دیکھنے لگتے ہیں جرہ میں بھی تو سنو بیٹا میری کلپنا یہ ہے کہ جو ویکتی سماج یا راشت کے ناس پر جیتا ہو اس کا سروناش ہو جائے اب یہاں پر یہ یوہ پیڑھی کے روپ میں اپنے جو ویچار ہے وہ سامنے رکھتا وہ نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے خیال سے جو دیش کی دوراوستہ کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے اور سویم کو جیوی ترکھ رہا ہے اس کا سروناش ہو جائے گا یعنی اس کا سب کچھ بگڑ جائے گا ایسا ویکتی جو ہے ہردے والا نہیں ہوتا تو اس طریقے سے وہ اپنے یوہ پیڑھی کے جو ویچار ہے وہ سامنے رکھتا وہ نظر آتا ہے جان کی اٹھ کر باہر چلی ارے تو تو جم کر چاچا سے جوجنے لگا وہاں چار بچے بیچارے دروازے پر کھڑے ہوں گے لڑ تو میں جاتی ہوں اس نے مجھ سے کہا سمجھا دو بابو میں تو آپ ہی کچھ نہیں سمجھتی پھر اسے کیا سمجھاؤں گی اس پر لال کی ماں جو ہے وہ یہاں پر کہتی ہے کہ آپ ہی اس کو کچھ سمجھائیں میں تو اسے کچھ سمجھا نہیں پاؤں گی اور نہ ہی اس کی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں اس نے پھر لال کی اور دیکھا چاچا جو کہیں مانجا بیٹا یہ تیرے بھلے کی ہی کہیں گے وہ بیچاری کمر جھکائے اس ساٹھ برس کی وے میں وے یعنی عمر میں بھی گھونگھٹ سمحالے چلی گئی اس دن اس نے میری اور لال کی باتوں کی گمبھیرتا کو نہیں سمجھی یعنی اس دن لال اور بابو کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کی گمبھیرتا کو نہیں سمجھا اگر سمجھ لیتی تو آنے والے سمجھ میں کیا ہو سکتا ہے وہ اس کا اندیشہ پا جاتی میری کلپنا یہ ہے کہ تیجت سور میں لال نے کہا ایسے دشت وقتی ناشک راشت کے سروناش میں میرا بھی ہاتھ ہو تمہارے ہاتھ دربل ہیں ان سے جن سے تم پنجہ لینے جا رہے ہو چرمر ہو اٹھیں گے تمہارے پاس کسی بھی طریقے سے ان کے برابر کی شکتی نہیں ہے وہ تم کو چرمر کر دیں گے چرمر ہو اٹھیں گے یعنی تم ان کے سامنے بلکل بھی ٹک نہیں پاؤگے نشٹ ہو جاؤگے چاچا جی نشٹ ہو جانا تو یہاں کا نیم ہے جو سوارا گیا ہے وہ بگڑے گا ہی ہمیں دربلتا کے ڈر سے اپنا کام نہیں روکنا چاہیے کرم کے سمیں ہماری بھجائے دربل نہیں بھگوان کی سہسر بھجاؤں کی سکھیاں ہیں اب اس پر ایک یوہ پیڑھی جو ہے اس کے اندر کا جو کرود ہے جو گلت کو گلت ہی مانتا ہے اور اسے صحیح کرنا چاہتا ہے اور اس پر اس کے وچار یہاں تک آ چکے ہیں کہ نشٹ تو ایک دن ہونا ہی ہے جو بنا ہے وہ نشٹ تو ہوگا ہی تو کیوں نہ کچھ کر کے ہی نشٹ ہوا جائے اور اس پر وہ بھولتا ہے کہ جو سوارا گیا ہے وہ بگڑے گا ہی دربلتہ کے در سے یعنی میں کمجور ہوں یہ جانتا ہوں لیکن اس کے در سے میں اپنے کام کو نہیں رکوں گا کرم کے سمیں ہماری بھجائے اور دربل نہیں بلکہ سبل ہونی چاہیے اور سہسر بھجاؤں کے سمان ہونی چاہیے تو تم کیا کرنا چاہتے ہو جو بھی مجھ سے ہو سکے گا کروں گا شڑی اندر جرورت پڑی تو جرور ودرو ہاں اوش ہتیا ہاں 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 بیٹا تمہارا ما تھا نہ جانے کونسی کتاب پڑھتے پڑھتے بگڑ رہا ہے سافدھان میری دھرمپتنی اور لال کی ماں ایک دن بیٹھے بھی باتیں کر رہی تھی کہ میں پہنچ گیا کچھ پوچھنے کے لئے کئی دنوں سے میں اس کی تلاش میں تھا کیوں لال کی ماں لال کے ساتھ کس کے لڑکے آتے تمہارے گھر میں میں کیا جانوں بابو اس نے سرالتہ سے کہا مگر وہ سب ہی میرے لال ہی کی طرح مجھے پیارے دکھتے ہیں سب لاپرواہ ہیں وہ اتنا ہستے ہیں گاتے ہیں اور ہو حلہ مچاتے ہیں کہ میں مگد ہو جاتی ہوں اور اس طریقے سے لال کی جو ماں ہے وہ اتنی بھولی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتی کہ اس کا بیٹا جو ہے کس طریقے سے سویم کو ختم کر دینا چاہتا ہے اس کو اپنی ماں کا بھی ایک بار کو خیال نہیں ہے لیکن وہ دیش کا خیال کر رہا ہے اور اس طریقے سے اس کے گھر میں آنے والے بچوں کے وہ ہنسی تو دیکھ پا رہی ہے لیکن ان کے من مستشک میں چلنے والی وہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہی اور سمجھ پا رہی جس سے آگے چل کر اس کو بہت برا بری پرستیتیوں سے گزرنا پڑتا ہے